شهادت ابن جبیر لها قمومتها فإنه رحالت تمیز بالصدق والأمانت في حديثه وقد خص ابن جبیر دمشق بکثرت المدارس والعقاب كانت کذالک حقاً امداً طویراً من تاریخنا كانت مدارس دمشق العامرة التي يأمها الطلاب تزید على أربع مئت مدرسة حتى أن الطلاب الطالب الغريب إذا قدم دمشق يستطيع أن يقيم سنة فيها لا ينام في كل مدرسة إلا ليلة واحدة ابن جبیر اندلوسی نے جو اعتراف کیا ہے کہ بلاد مشرق میں وہ مغرب کے تھے اندلوس کے مشرق سے مراردر، شام، مصر، تو فهمایا کہ ان کی شهادت اور اعتراف کی بڑی حیثیت ہے لها قیمتها فإنه رحالتن کیونکہ وہ ایک مشہور سیاح ہیں تمیزا بصدق رحالتن میں تا کون تھی ہیں مبالغا کی طرح رحالتن علامتن کے وزن پر تمیزا بصدق والأمانت فی حدیثیت وہ ممتاز ہیں صدق و گوئی میں والأمانہ اور امانتداری میں تھی حدیثی تھی اپنی گفتگو میں امانت اور دیانت میں مشہور ہیں وَقَدْ خَسْفَ اِبْنُ جُبَیْرِ دِمَشْقَ اور ابن جُبیر نے دمشق کو خصوصاً ذکر کیا ہے کسرتِ مدارس میں اور کسرتِ اوقات کی صفت میں کسرتِ اوقاف کی صفت میں مدارس کیلئے جو وقف کی جاتی تھی زمینیں اس کی کسرت میں اور دمشق واقعی امدن طویلاً ایک بڑے وقفے اور بڑے عرصے تک اسی طرح سے تھا ان تاریخ ہی نا ہماری تاریخ میں کانت مدارس دمشق العامرہ دمشق کے آباد مدارس یا امہ طلاب جن کا طلبہ قصد کرتے تھے اما یا امہ منہ قصد کرنا ارادہ کرنا جانا طلبہ جن مدارس کا قصد کرتے تھے وہ چار سو مدرسوں سے زیادہ تھے تذیب وعالہ اربائی میں آتے مدرس آتے ہیں اور ایک پردیسی طالب علم جب دمشق تک آتا تو وہ اس بات کی طاقت رکھتا کہ ایک سال تک رہے اور ہر مدرسے میں صرف ایک رات گزارے جو چاہتو مدرسے ہیں نا تو تین سو پینسٹھ دن ایک ایک مدرسے میں رہے ایک ایک دن وَقَدْ ذَكَرَ لَنَا اَبْنُ عَسَاكِرِ وہ تو ان کی ہے ابن خلدون کی الْعِبَرْ وَدِوَانُ الْمُبْتَدَائِ وَالْخَبَرْ وَمَنْ عَاصَرَهُمْ مِنْ ذَوِي سُلْطَانِ الْأَكْبَرْ وہ تو ابن خلدون کی تو ابن خلدون کی الْعِبَرْ وَدِوَانُ الْمُبْتَدَائِ وَالْخَبَرْ ابن آساکر کی پوچھ رہے ہیں وہ تو ابن خلدون کی ہیں ابن آساکر نے اپنی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھتی خطبخانے زیارت کرتے ہو کہ نہیں خطبخانے کی کتابیں تھوڑی دیکھنے کا موقع نہیں جاتا ایسے بھی کون کون کی کتابیں لگی ہیں کبھی اندر جانے کا چلا سے بلکل نہیں دیکھ پاتے اس کے ساتھ دیکھیں اندر جا کر کے ایک بار سب کا گشت کرلو کون کونسی کتابیں لگی سکیٹ لاغی میں دیکھ لو اس کا تاریخ دمشق بہت ساری جلدوں میں ہیں وہاں لگی ہوئی تاریخ میں آپ دیکھیں ہیں لائن سے کئی جلدوں میں ہیں تاریخ دمشق ابن عساکر بڑی لمبی تاریخ پہچاس جلدوں میں ہیں بہت لمبی ابن عساکر کی تاریخ دمشق ایک قصیدہ ذکر کیا انہوں نے سلطان ابن عالی ابن منقص کرتانی کا دمشق کی قصیف میں وَلْإِشَادَةِ بِفَضْلِحَا اور اس کے فضل و کمال کے اظہار میں اشادہ بھی اشادہ بالفضل کے میں اس کے فضائل بیان کرنا اس کے فضائل کے اظہار اور اعتراف فضائل کے ذکر میں انہوں نے ایک قصیدہ ذکر کیا ہے اس قصیدے میں مدارس کے بارے میں یہ آیا ہے سلطان ابن علی کا قول وَمَدَارِسَ لَمْ تَأْتِهَا فِي مُشْكِلٍ إِلَّا وَجَتَّفَتًا يَحُلُّ الْمُشْكِلَا مَا أَمَّهَا مَرْءٌ يُكَابِدُ حَيْرَتًا وَخَصَاصَتًا إِلَّا اَحْتَدَا وَتَمَوَّلَا وَبِهَا وُقُوفٌ لَا يَزَالُ مُغِلُّهَا يَسْتَنْقِدُ الْأَسْرَا وَيُغْنِ الْعِيَّلَا وَأَئِمَّةً تُلْقِدُ دُرُوسَ وِسَادَةً وَأَئِمَّةً تُلْقِدُ دُرُوسَ وَسَادَةٍ تَشْفِ النُّفُوسَ وَدَاؤُهَا قَدْ أَعْبَلَا وَمَدَارِسَا وہاں دمشق کے مدارس ایسے ہیں لَمْ تَأْتِحَا کہ جب آپ جائیں گے نہیں آئیں گے آپ ان مدرسوں میں تی مشکل ہیں کسی مشکل مسئلے کے دریافت کرنے کے لیے إِلَّا وَجَتْتَحَا مگر آپ دیکھیں گے ان مدارس میں فتن کوئی نوجوان عالم یا حل المشکلہ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا وہ مشکل آپ کی گتھی سلجہ دے گا جواب دے دے گا آپ کو جو بھی مسئلہ لے کر جائیں گے اس کا مسئلہ کا کیا نکال دے گا وہ حل نکال دے گا نہو کا لے جاؤ صرف کا لے جاؤ عدب کا ان مدارس میں آپ کو ایسے نوجوان ماہر عالم مل جائے گا جو مشکل حل کر دے گا ماہمہا نہیں قصد کیا ان مدارس کا مرعن کسی انسان نے یقابد حیرتا جو جھیل رہا ہو جو سامنا کر رہا ہو حیرانی کا یعنی حیرانی سے مراد یعنی اس کو کوئی صحیح سوج بھوج اور شعور نہ مل رہا ہو اس کو حیرانی ہو پریشانی ہو یعنی صحیح رائے سمجھ میں نہیں آ رہی ہو اس چیز کا اس کو سامنا کرنا پڑا وہ خصاصا اور فقر و فاقع کا جس کو سامنا کرنا پڑا رہا ہو ایسا آدمی جب جائے گا وہاں اللہ تدا تو وہ ہدایت پا جائے گا اور تمولہ اور مالدار ہو جائے گا بتاؤ کس کا کس سے تعلق ہے دونوں کا مرونی سے ہے یہ توری پوچھنے کا سوال سوال بھی سمجھنا ایک بہت بڑی بات ہے دونوں مرون ہیں وہ تو احتداء اور تمولہ کس کا کس سے تعلق ہے بہت آسان سوال ہے تمولہ کا خصاصہ سے اور مرون سے تو دونوں ہیں احتداء کا حیرت سے وہ آدمی کو دو چیزیں تھی حیرانی پریشانی تھی اس کو صحیح ہدایت کا راستہ مل جائے گا خصاصہ فقر و فاقع تھا تمولہ مالہ ہو جائے گا مالدار ہو جائے گا آسان جواب تھا نہیں دیا احتداء حیرانی سے احتداء مل گئی خصاصے سے کیا ہو گیا تمول ہو گیا آدمی کو دو چیزوں کا سامنا تھا حیرانی کا اب اس کو ہدایت مل گئی خصاصے کا تو کیا مل گیا مال مل گیا کتنا آسان سوال پوچھا تھا لیکن پہلی بات سوال ہی سمجھنے میں بڑی دیر لگا دی اور پھر جواب بھی گڑ بڑا دیا سمجھنے کی بھی مشک کرو سمجھنے کی مشک کرو کیسے سمجھیں گے مہم مہم مرعن ان مدارس کا نہیں قصد کیا کسی انسان نے جس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہو حیرانی اور پریشانی اور گمراہی کا اور خصاصتاً اور فقر و فاقع کا اور غریبی کا اور خصاصے کا مگر وہ آدمی حیرت سے احتداء پا جائے گا اور خصاصے سے مالدار بن جائے گا اس کی حیرت بھی زائل ہو جائے گی اس کی خصاصہ بھی زائل ہو جائے گی بِہا وَقُوفٌ لَا يَزَالُ مُغِلُّهَا اور ان مدارس میں وقف ہیں ایسے وقف کہ ان وقف کا جو غلہ ہے مطلب منفات لَا يَزَالُ مُغِلُّهَا یعنی اس وقت کا جو غلہ ہے یعنی نفع ہے جو اس سے فائدہ بینیفٹ ملتا ہے يَسْتَنْقِذُ الْأَسْرَا وہ قیدیوں کو چھوڑاتا ہے وَيُغْنِ الْعُيَّلَا اور غریبوں کو کیا کرتا ہے؟ مالدار کرتا ہے وَيَلْ کس کی جمع ہے؟ آئل آئل ان کی جمع آئل مانے؟ فقیر جی تو يُغْنِ الْعُيَّلَا اور يَسْتَنْقِذُ الْأَسْرَا قیدیوں کو چھوڑاتا ہے مطلب حدیہ دے دیتا ہے اس مال میں سے اس کا جو مال ہے وہ قیدیوں کو چھوڑانے کا کام کرتا ہے اس کا غلہ اور فقیروں کو مالدار کرتا ہے وَأَئِمَّتِن اور ایسے امام ہیں ان مدارس میں تُلْقِدُ دُرُوسَ جو درس دیتے ہیں وَسَادَتِن اور ایسے سردار ہیں علماء ہیں تَشْفِ النُفُوسَ جو قلوب کو شفا بخشتے ہیں وَدَاؤُهَا قَدْ أَعْزَلَا جن کی بیماری کے بڑی سنگین ہو گئی ہوتی ہے جن نفوس کی جن قلوب کی بیماری بہت بڑھ گئی ہوتی ہے ان قلوب کو کیا دیتے ہیں وہ تَسَلِّ بَخشتے ہیں شفا بخشتے ہیں کون لوگ بخشتے ہیں شفا بتاؤ سردار سے مراد مدرسے کی بات چل رہی ہے نا مَعَلِمِين اَسَاتِزَا اہلِ عِلْم اہلِ روحانیت مَشَائِر اَنَا مَشَائِر 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 مدارس کو جو ان مدارس کی کسرت کی مثال ہے جو مدارس کے لئے وقت کیا جاتے تھے اوقاف وہ اوقاف جو مدرسہ نوریہ کبرا دمشق میں جو تھا اس پر وقت کیے گئے تھے کما جازالی کا مصبتن اور یہ بات لکھی ہوئی ملی ہے مدرسے کے گیٹ پر وہ اوقاف یہی ہیں اب یہ سب نام ہیں جمیع الحمام تمام حمام خانے المستجد جو نئے نئے ہیں جو سوق القمح سوق القمح میں ہیں وہ سب اسی کے ہیں مطلب وہاں جو نہانے آئیں گے لوگ اور کرایاں ملے گا وہ سب کس کو جائے گا مدرسے کو والحمامین دو حمام المستجدین نئے وراقہ میں باد السلامہ کے باہر ایک دار ایک جو پورا پورا سمجھو ہوتل ہے المجاورہ لہوما ان دونوں حماموں کے سامنے اس میں جو کرایا آئے گا اور الوارقہ 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 پتہ نہیں کیا معنی ہے یہ کوئی چیز ہے یہ بھی اس کے وقم ہے اور جنینہ الوزیر اور جنینہ ایک پارک ہوگا یہ وزیر کا پارک تو وہ بھی اس میں ابھی کرایا ورایا ہوگا ہو سکتا ہے ٹکٹ ہو تو وہ بھی اسی کے لئے ہیں ون نصف اور روبع اور جو نصف حصہ ملے گا اور روبع اور روبع ملے گا جو بستانی جوزہ جو جوزہ کے باغ میں سے جو اخروٹ کا باغ ہے ارزا کی زمین میں اس کا اخروٹ کے باغ کا یعنی روبع پیداوار نصف پیداوار ان کو مدر سے کہا تھے اور گیارہ دکانیں خارج بابی جابیہ جس کا کرایا بھی آتا تھا ساحت الملاسقہ لہما اور ایک بڑا پلیگراؤنڈ تھا ان سے ملا ہوا ان دونوں سے مشرق کی جانے اور تیس آت الحقول اور نو نو کھیت تھے داریا کی یہ سب اس کے وقت تھے جاؤ تم بھی دیکھو آج سیمی فائنل چل رہا ہے کوارٹر فائنل ہے اس سے پہلے سیمی فائنل سے پہلے دیکھیں کون کون سی تین ہے ابھی چار ہیں چار کوارٹر فائنل میں آٹھ ہیں آٹھ ٹی میں پھر چار بچیں گی سیمی فائنل میں اچھا تو یہ کون کون سی چل رہی بچکل اور کشمیری کی ایسے بھی ہو رہا ہے کیا علاقائیت کو ہوا دے دیں لوگ تو لیویم آمی ہم اللہ سیمیری کی کھلتے رہے ہیں تکمیر والے اپنے لیویم بچکل والے اپنے اپنے ہاں تو اس سے کہیں وہ موسیقی وشهادت ابن جبیر لها قومتها فإنه رحالت تمیز بالصدق والأمانة في حديثه وقد خص ابن جبیر دمشق بکثرت المدارس والعوقات كانت كذلك حقاً أمداً طويلاً من تاريخنا كانت مدارس دمشق العامرة التي أمها الطلاب تزيد على أربع مئت مدرسة حتى أن الطلاب الطالب الغريب إذا قدما دمشق فإستطيعوا يقيم سنتاً فيها لا ينام في كل مدرسة إلا ليلة واحدة ابن جبیر اندلوسی نے جو اعتراف کیا ہے بلاد مشرق میں وہ مغرب کے تھے اندلوس کے مشرق سے مراردر شام مصر تو فرمایا کہ ان کی شهادت اور اعتراف کی بڑی حیثیت ہے لها قیمتها فَإِنَّا رَحَالَتُن کیونکہ وہ ایک مشہور سیاہ ہیں تمیزہ بصدق رَحَالَتُن میں تا کون کی ہیں مبالغا کی طرف رَحَالَتُن عَلَّامَتُن کے وزن پر تمیزہ بصدق والأمانت فی حدیثی وہ ممتاز ہیں صدق و گوئی میں والأمانہ اور امانتداری میں تی حدیثی ہی اپنی گفتگو میں امانت اور دیانت میں مشہور ہیں وَقَدْخَسْفَا ابن جبیر دمشق اور ابن جبیر نے دمشق کو خصوصاً ذکر کیا ہے کسرتِ مدارس میں اور کسرتِ اوقات کی صفت میں کسرتِ اوقاف کی صفت میں مدارس کیلئے جو وقف کی جاتی تھی زمینے اس کی کسرت میں اور دمشق واقعی امدن طویلاً ایک بڑے وقفے اور بڑے عرصے تک اسی طرح سے تھا ان تاریخ ہی نا ہماری تاریخ میں کانت مدارس دمشق العامرہ دمشق کے آباد مدارس یا امہ قلاب جن کا طلبہ قصد کرتے تھے اما یا امہ منہ قصد کرنا ارادہ کرنا جانا طلبہ جن مدارس کا قصد کرتے تھے وہ چار سو مدرسوں سے زیادہ تھے تذیب وعالہ اربائی میں تھے مدرس کے اور ایک پردیسی طالب علم جب دمشق آتا تو وہ اس بات کی طاقت رکھتا کہ ایک سال تک رہے اور ہر مدرسے میں صرف ایک رات گزارے لا یا نمو فی کل مدرسہ الا لیلتا واحدا جو چاہتو مدرسے ہیں نا تو تین سو پینسٹھ دن ایک ایک مدرسے میں رہے ایک ایک دن وَقَدْ ذَكَرَ لَنَا ابْنُ عَسَاكِرِ فِي تَارِيخِهِ قَصِيدَةً لِسُلْطَانَ ابْنِ عَلِيِّ ابْنِ مُنْقِذِ الْقَتَّانِ فِي وَسْقِ دِمَشْقِ وَلِإِشَادَتِ بِفَضْلِهَا وَمِمَّا جَاءَ فِيهَا عَنْ مَدَارِسِهَا قَوْلُهُمْ ابنِ عَسَاكِرِ نے اپنی تاریخ میں کیا نام ہے؟ ابنِ عَسَاكِرِ کی تاریخ کا وہ تو ان کی ہے ابنِ خَلْدُن کی الْعِبَر وَدِيوانُ الْمُبْتَدَائِ وَالْخَبَرِ يَعْيَامِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ وَالْبَرِ وَمَنْ عَاصَرَهُمْ مِنْزَوِ سُلْطَانِ الْأَكْبَرِ وہ تو ابنِ خَلْدُن کی ہیں وہ تو ابنِ خَلْدُن کی الْعِبَر وَدِيوانُ الْمُبْتَدَائِ وَالْخَبَرِ ابنِ عَسَاكِرِ کی پوچھ رہے ہیں وہ تو ابنِ خَلْدُن کی ہیں ابنِ عَسَاكِرِ نے اپنی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھتی ہے قطبخانے زیارت کرتے ہو کہ نہیں قطبخانے کی کتابیں تھوڑی دیکھنے کا موقع میں ہی جاتا ہے ایسے بھی کون کونسی کتابیں لگی ہیں کبھی اندر جانے کا جلتے ہیں بلکل نہیں دیکھ پاتے ہیں کبھی اندر جا کر کے ایک بار سب کا گشت کر لو کون کونسی کتابیں لگی سکیٹ لاغی میں دیکھ لو اس کا تاریخ دمشق بہت ساری جلدوں میں بڑی ایک قصیدہ ذکر کیا انہوں نے سلطان ابن علی ابن منقص کرتانی کا بھی وصف دمشق دمشق کی قوصیف میں وَلْإِشَادَةِ بِفَضْلِحَا اور اس کے فضل و کمال کے اظہار میں اشادہ بھی اشادہ بالفضل کے معنی اس کے فضائل بیان کرنا اس کے فضائل اظہار اور اعتراف فضائل کے ذکر میں انہوں نے قصیدہ ذکر کیا ہے اس قصیدے میں مدارس کے بارے میں یہ آیا ہے سلطان ابن علی کا قول وَمَدَارِسَ لَمْ تَأْتِهَا فِي مُشْكِلٍ إِلَّا وَجَتَّفَتًا يَحُلُّ الْمُشْكِلَا مَا أَمَّهَا مَرْءٌ يُكَابِدُ حَيْرَتًا وَخَصَاصَتًا إِلَّا اَحْتَدَا وَتَمَوَّلَا وَبِهَا وُقُوفٌ لَا يَزَالُ مُغِلُّهَا وَيَسْتَنْقِدُ الْأَسْرَا وَيُغُنِ الْعِيَّلَا وَأَئِمَّةً تُلْقِدُ دُرُوسَ وِسَادَةً وَأَئِمَّةً تُلْقِدُ دُرُوسَ وَسَادَةٍ تَشْفِ النُّفُوسَ وَدَاؤُهَا قَدْ أَعْضَلَا دمشق کے مدارس ایسے ہیں لَمْ تَعْتِحَا کہ جب آپ جائیں گے نہیں آئیں گے آپ ان مدرسوں میں تی مشکل ہیں کسی مشکل مسئلے کے دریافت کرنے کے لیے اِلَّا وَجَتْتَحَا مگر آپ دیکھیں گے ان مدارس میں فتن کوئی نوجوان عالم یا حل المشکلہ حل المشکلہ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا وہ مشکل آپ کی گتھی سلجہ دے گا جواب دے دے گا آپ کو جو بھی مسئلہ لے کر جائیں اس کا مسئلہ کا کیا نکال دے گا وہ حل نکال دے گا نہو کا لے جاؤ صرف کا لے جاؤ عدب کا ان مدارس میں آپ کو ایسے نوجوان ماہر عالم مل جائے گا جو مشکل حل کر دے گا مَا أَمَّهَا نہیں قصد کیا ان مدارس اس کا مرعن کسی انسان نے یقابد حیرتن جو جھیل رہا ہو جو سامنا کر رہا ہو حیرانی کا یعنی حیرانی سے مراد یعنی اس کو کوئی صحیح سوج بوجھ اور شعور نہ مل رہا ہو اس کو حیرانی ہو پریشانی ہو یعنی صحیح رائے سمجھ میں نہیں آرہی ہو اس چیز کا اس کو سامنا کرنا پڑا وہ خصاصا اور فقر و فاقع کا جس کو سامنا کرنا پڑا رہا ہو ایسا آدمی جب جائے گا وہاں اللہ تدا تو وہ ہدایت پا جائے گا اور تمولا اور مالدار ہو جائے گا بتاؤ کس کا کس سے تعلق ہے دونوں کا مرونی سے ہے یہ توڑی پوچھنے کا سوال سوال بھی سمجھنا ایک بہت بڑی بات ہے دونوں مرون ہیں وہ تو احتداء اور تمولا کس کا کس سے تعلق ہے بہت آسان سوال ہے تمولا کا خصاصہ سے اور مرون سے تو دونوں ہیں احتداء کا حیرت سے وہ آدمی کو دو چیزیں تھیں حیرانی پریشانی تھی اس کو صحیح ہدایت کا راستہ مل جائے گا خصاصہ فقر و فاقع تھا تمولا وہ کیا ہو جائے گا مالدار ہو جائے گا آسان جواب تھا نہیں دیا احتداء حیرانی سے احتداء مل گئی خصاصے سے کیا ہو گیا تمول ہو گیا آدمی کو دو چیزوں کا سامنا تھا حیرانی کا اب اس کو ہدایت مل گئی خصاصے کا تو کیا مل گیا مال مل گیا کتنا آسان سوال پوچھا تھا لیکن پہلی بات سوال ہی سمجھنے میں بڑی دیر لگا دی اور پھر جواب بھی گڑ بڑا دیا سمجھنے کی بھی مشک کرو سمجھنے کی مشک کرو کیسے سمجھیں گے مہم مہم مرعن ان مدارس کا نہیں قصد کیا کسی انسان نے جس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہو حیرانی پریشانی اور گمراہی کا خصاصتاً اور فقر و فاقع کا اور غریبی کا اور خصاصے کا مگر وہ آدمی حیرت سے احتداء پا جائے گا اور خصاصے سے مالدار بن جائے گا اس کی حیرت بھی زائل ہو جائے گی اس کی خصاصہ بھی زائل ہو جائے گی بِہا وَقُوفٌ لَا يَزَالُ مُغِلُّهَا اور ان مدارس میں وقف ہیں ایسے وقف کہ ان وقف کا جو غلہ ہے مطلب منفات لَا يَزَالُ مُغِلُّهَا یعنی اس وقت کا جو غلہ ہے یعنی نفع ہے جو اس سے فائدہ بینیفٹ ملتا ہے يَسْتَنْقِذُ الْأَسْرَا وہ قیدیوں کو چھوڑاتا ہے وَيُغْنِ الْعُيَّلَا اور غریبوں کو کیا کرتا ہے؟ مالدار کرتا ہے وَيَلْ کس کی جمع ہے؟ آئل آئل ان کی جمع آئل مانے؟ فقیر اَسْتَنْقِذُ الْعُيَّلَا اور يَسْتَنْقِذُ الْأَسْرَا قیدیوں کو چھوڑاتا ہے مطلب حدیہ دے دیتا ہے اس مال میں سے اس کا جو مال ہے وہ قیدیوں کو چھوڑانے کا کام کرتا ہے اس کا غلہ اور فقیروں کو مالدار کرتا ہے وَا اِمَّتِن اور ایسے امام ہیں ان مدارس میں تُلْقِدُ دُرُوسَ جو درس دیتے ہیں وَسَادَتِن اور ایسے سردار ہیں علماء ہیں تَشْفِ النُفُوسَ جو قلوب کو شفا بخشتے ہیں وَدَاؤُهَا قَدْ أَعْزَلَا جن کی بیماری کے بڑی سنگین ہو گئی ہوتی ہے جن نفوس کی جن قلوب کی بیماری بہت بڑھ گئی ہوتی ہے ان قلوب کو کیا دیتے ہیں وہ تسلی بخشتے ہیں شفا بخشتے ہیں کون لوگ بخشتے ہیں شفا بتاؤ سردار سے مراد مدرسے کی بات چل رہی ہے نا معلمین اساتذاء اہلِ علم اہلِ روحانیت مشاہر اہلا وَإِلَيْكَ أَمْثِلَةً مِنْ كَسْرَةِ الْأَوْقَافِ وَإِلَيْكَ أَوْقَافِ وَإِلَيْكَ وَإِلَيْكَ أَوْقَافِ وَإِلَيْكَ أَوْقَافِ وَإِلَيْكَ أَوْقَافِ جو مدرسہ نوریہ دمشق میں جو تھا اس پر وقت کیے گئے تھے کما جازالی کا مصبتاً اور یہ بات لکھی ہوئی ملی ہے مدرسے کے گیٹ پر وَإِلَيْكَ أَوْقَافِ سوق القمح سوق القمح میں ہیں وہ سب اسی کے ہیں مطلب وہاں جو نہانے آئیں گے لوگ اور کرایا ملے گا وہ سب کس کو جائے گا مدرسے کو وَالْحَمَّامَائِنْ دو حمام المستجدین نئے وراقہ میں باد السلامہ کے باہر ایک دار ایک جو پورا سمجھو ہوتل ہے المجاورہ لہوما ان دونوں حماموں کے سامنے اس میں جو کرایا آئے گا اور الوارقہ الوارقہ پتہ نہیں کیا معنی ہے یہ کوئی چیز ہے یہ بھی اس کے وقت میں ہے اور جنینط الوزیر اور جنینہ پارک ہوگا یہ وزیر کا پارک تو وہ بھی اس میں ابھی کرایا ورایا ہوگا ہو سکتا ہے ٹکٹ ہو تو وہ بھی اسی کے لئے ہیں وہ نصف اور ربع اور جو نصف حصہ ملے گا اور ربع اور ربع ملے گا جو بستانی جوزہ جو جوزہ کے باغ میں سے جو اخروٹ کا باغ ہے ارزا کی زمین میں اس کا اخروٹ کے باغ کا یعنی ربع پیداوار نصف پیداوار ان کو مدرس کو آتے ہیں اور گیارہ دکانیں خارج بابی جابیہ جس کا کرایا بھی آتا تھا ساحت الملاسقہ لہما اور ایک بڑا پلے گراؤنڈ تھا ان سے ملا ہوا ان دونوں سے مشرق کی جانے ہیں اور تیس آت الحقول اور نو نو کھیت تھے داریا کے یہ سب اس کے وقت تھے جاؤ تم بھی دیکھو آج سیمی فائنل چل رہا ہے ہاں کوارٹر فائنل ہے اس سے پہلے سیمی فائنل سے پہلے دیکھیں کون کون سی تین ہے ابھی چار ہیں چار کوارٹر فائنل میں آٹھ ہیں آٹھی میں پھر چار بچیں گے سیمی فائنل میں اچھا تو یہ کون کون سی چل رہی بچکا لو کشمیری کی ایسے بھی ہو رہا ہے کیا علاقائیت کو ہوا دے دیں گے لوگ تو کیسا ہے جوو کہیں وہ اپنے منا ہے وہ خوابہ میں آپ چیتر منا نا کیجئے ان میں کھیلتے رہے ہیں تکمیر والے اپنا تو اپنے کی منا نہیں ہے بچکل والے اپنا ہاں تو اس سے وہ کہیں وہ علاقائی عصبیت نہ پناپ جائیں نہیں وہ یہ ہاں سب ساتھ میں کیے دیں گے تو سانیاں شکریہ